عوض باللہ و نشطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر ناظرین و سامین اکرام اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو ماشاءاللہ آج کا پھر ایک اور پروگرام ہم سب مل کے کر رہے ہیں اور انوان کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں یہ بات ہوئی نا ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ لوگ ہیں اور جاگتے رہنا ہے کیونکہ مسلمان سوتا نہیں کبھی بھی مسلمان جاگتا رہتا ہے کیونکہ رات کو عبادت کرتا ہے دن میں رزق حلال کماتا ہے تو یہ سب کچھ سیکھنا ہے زندگی کو کیسے برتنا ابھی تو چھوٹے چھوٹے سے ہونا ابھی تو آپ کے امی ابو جاگ رہے ہیں بعد میں جب آپ لوگ بڑے بڑے ہو جاؤ گے پھر آپ لوگوں کو بھی اچھے اچھے بڑے بڑے کام کرنے ہیں ویسے تو ابھی بھی کر رہے ہو بہت سارے کھانا ہونا پکاتے ہونا ماشاءاللہ تو کھانا کیسے پکانا ہوتا ہے کھانا کھانا کیسے ہوتا ہے اور خرید کے لانا کیسے ہوتا ہے رزق حلال کیسے ہوتا ہے یہ باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا دیا ہے تو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ظاہر ہے کہ پیاری باتیں کیسے ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باتیں کیا کرتے تھے قرآن کریم میں ایک آیت ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیں اور آیت ظاہر قرآن کریم تو ہے ہی خوبصورت قرآن کریم کی آیت یہ وَقُولُ لِلنَّا سِ حُسْنَا وَقُولُ لِلنَّا سِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھے طرح سے بات کیا کرو اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں سچے سچے بتانا مجھے بلکل گر بڑھ نہیں کرنا بلکل بھی آپ لوگ جب بات کرتے ہو امی اببو سے رشتداروں سے دوستوں سے بہت غصہ آتا ہے تو پھر لڑتے ہوئے آپ لوگوں کو خیال رہتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے یا غصہ آجاتا ہے نہیں رہتا نا نہیں رہتا ایمانداری سے کہا ہے یہ بچی نے رہتا ہے خیال رہتا ہے خیال رہتا ہے نہیں رہتا اب دیکھو ٹھیک ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے چلو ایمانداری سے بتاتو دیا نا یہ بہت بڑی باتیں ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے اور اب آج ہم ایکسکلوسیف جو بات کریں گے نا وہ بات ہی یہ انوان ہوگا ہمارا کہ حضور کیسے بات کیا کرتے تھے کسی صحابی نے آ کر پوچھا صحابی کس کو بولتے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حالت ایمان میں حالت ایمان میں ونہ تو کافروں نے بھی دیکھا تھا وہ صحابی نہیں ہے ٹھیک ہے اب حالت ایمان میں جنہوں نے دیکھا تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ ردلہ تلانہ کے پاس آئے کون تھی ہماری ماں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تو پوچھا کہ ان کا اخلاق کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے تو صحابی نرز کے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن تو پڑھا ہے یہ جی میری ماں میں نے قرآن تو پڑھا ہے کہا پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو اپنی زندگی کے اندر بیان کیا کرتے تھے پھر عمل بھی کرتے تھے جو اللہ نے کہہ دیا جس طریقہ سے فرما دیا تو اب قرآن نے جو کچھ کہہ دیا حضور نے تو عمل کیا تو حضور کیسے گفتگو کرتے تھے صحابہ جب بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو یاد کر لیا کرتے تھے یاد کر لیا کرتے تھے تو یاد کب ہوتا ہے جب بولنے والا آرام سے بتلائے سکون کے ساتھ ذہن میں آئے تو وہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے ہوتی ہے نا بٹا ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا وہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے بولنے کا انداز اتنا آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ہوتا کہ ایک کے بعد دوسرا لفظ سکون سے آتا تھا یہ نہیں آتا تھا کہ اوور لیپ ہو رہا ہو کوئی اوور لیپنگ نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گفتگو کے اندر شامل ہوتا اس کی پوری بات کو سنتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم کام کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب چلے گئے راستے میں کسی نے کہا کہ میری بات سنیں تو آج کل کیا کرتے ہیں لوگ چلو بعد میں آؤں گا بعد میں سنوں گا ابھی نہیں سن رہا میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بہت جلدی میں ہوں کرتے ہیں نا دیکھ آپ نے نوٹ کی ہے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بات کو سنتے تھے اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پکڑ لیا اب ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا ہو ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں اور ہاتھ نہیں چھوڑا رہے ہیں ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے کوئی ہاتھ پکڑ لے چھوڑ بھائی میں جا رہا ہوں کیا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے میرا کرتے ہیں نا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا زور سے بولیں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنتے تھے غور سے سنتے تھے اور انسان کو عزت دیتے تھے اگر آپ کسی کے بات غور سے نہیں سنیں گے نا تو دوسرا شخص یہ سمجھے گا یہ مجھے عزتی نہیں دے رہا میری بات ہی نہیں سن رہا اس لئے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اتمنان سے پوری بات سنا کرتے تھے اور کبھی بات کو کٹتے نہیں تھے بیچ سے آپ نے سنا ہے کتنے برے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ کوئی بات کر رہے ہیں اور دوسرا آدمی بیچ میں شروع ہو جائے صحابہ اگر آپس میں بات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیچ میں بات نہیں کٹتے تھے اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایے کرتے تھے تو صحابہ بیچ میں نہیں بولتے تھے تو ہمیں بولنے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا سکھلایا ہے کہ غور سے گھر کسی کی بات سننی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات کرنے کا کیا طریقہ سکھلایا ہے کہ اور سے دوسروں کی بات سننی چاہیے آپ نے کیا سمجھا اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے بہت آرام سے تحمل سے شاب باش بہت آرام سے بہت تحمل سے اور ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کبھی بھی ان کے گفتگو میں کہ وہ کسی کی انسلٹ کر رہے ہو انسلٹنگ بیہیویئر نہیں تھا بلکہ ریسپیکٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گردن کو یوں جھکا کے سنتے تھے توجہ کے ساتھ آنکھیں ایسے بند کر کے کبھی کبھی پوری توجہ سے دیکھ کر لیکن کیا مخصد ہوتا تھا تاکہ کہنے والا جو شخص ہے وہ کنفیوز نہ ہو اب ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے جس کو ایتکس کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ایتکس اس کے اندر باڈی لینگویج بڑی اہم چیز باڈی لینگویج اہم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے پہلے یہ بتایا آپ باڈی لینگویج ہوتی ہے آپ کی بولنے کا انداز لے جا اور کیا ہوتا ہے باڈی لینگویج بول کچھ رہے دکھا کچھ رہے بات ان سے کر رہا ہوں اشارہ ادھر کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کبھی اس بات کو اور نہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تب بھی حضور میں یہ نہیں کیا جب نوجوان ہو گئے بڑے ہو گئے جب آپ کے اس گروپ میں آئے تب ہی ایسا نہیں کیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ سے کوئی شخص بات کر رہا ہو چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو اور آپ کہیں اور ایسے دیکھ رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو یوں کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس بات کو کیسے پسند کیا حضور نے کہ جس سے بات کرو اس پر توجہ دو لیکن آپ تو بات ہی نہیں کر رہی ہیں بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے کیوں نہیں کر رہی ہیں کر رہی ہیں تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ سب کو ایک بات کہ جب آپ توجہ سے بات سن رہے ہیں نا یہ توجہ ہے نا آپ کی تو جتنی توجہ سے ہم بات سنتے ہیں ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ہمیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ یہ بات ہوئی کیا کرنا ہے عمل کیوں کرنا ہے اس لیے کہ جب عمل کریں گے تو کامیابی ہمیں ملے گی ہمارے ماں باپ کا نام روشن ہوگا ہمارے وطن عزیز پاکستان کا نام روشن ہوگا مسلمانوں کی عزت بڑھے گی تو مسلمانوں کی عزت بڑھانے کے لیے ماں باپ کے نام کو روشن کرنے کے لیے پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ بتاؤں میں آپ سے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے تو آپ کی اپنی زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں جواب کون دے گا میرے سوال کا ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں چلیے اب ہم اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے واہ 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 بلکل صحیح بات ہے ہم ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے یا ان کا کہا ہوا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور جب عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہو جاتے پھر ہم روتے رہتے ہیں اوہ یہ ہو گیا میرے ساتھ اوہ اب تو یہ میں بڑا میں تو میرے تو بہت نقصان ہو گیا نقصان تو ہونا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نہیں مانیں گے اچھا ایک بات میں حفظ کروں آپ ماباپ کی بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ایک پتیلہ گرم رکھا ہوا ہے چولے پر زبردست بریانی پکھی ہوئی ہے کھانا پکا ہوا ہے زبردست پکا ہوا ہے کتنا خوش ہو رہے ہو لگتا ہوا دبلے پت لے سے کھاتے بھی سے کچھ نہیں ہو ایسے خوش ہو رہے ہو ذرا سمجھو آگے کیا بولنے جا رہا ہوں ماباپ کہیں گے بیٹا رکھ جاؤ گرم ہے پتیلہ اس کو مت کھولنا اپنے ہاتھ سے ہاتھ جل جائے گا تو ماباپ نے کیوں کہا ہے یہ کیوں کہا ہے ماباپ نے تاکہ ہاتھ نہ جلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچایا ہے ہمیں آگ سے برائی سے خرابی سے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی جیدنا اب اب وقت آگیا ہے بچوں سے بات کرنے گا ہا بھئی تیار ہیں آپ لوگ ماشا یہ جی اس طرح لگ رہا ہے کہ نیند سے اٹھے ہو جلدی سے بتاؤ کون سوال کا جواب دے گا آپ دیں گے چلیں بسم اللہ سوال پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے طریقے کو آج کیسے اپنا سکتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم بہت آسانی سے اپنا سکتے ہیں آہستگی سے بات کریں سکون سے سنیں اور آرام کے ساتھ جواب دیں جی اس طرح آجاتے ہیں بچوں کی طرف ایک سوال بچی سے ایک بچے سے جی بٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے بات کرتے تھے تو جب دشمنوں سے کچھ بات کرتے تھے وہ ان کا لہجہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا دشمنوں کے ساتھ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو ہی نہیں دکھا ہے کہ میں بہت پاورفول ہوں میرے پاس آتھاریٹی ہے بہت پیار سے آجتگی سے بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں تھے ویسے ہی بہار تھے جیسے غلاموں کے ساتھ تھے ویسے ہی عام لوگوں کے ساتھ تھے جیسے بچوں کے ساتھ تھے ویسے ہی بڑوں کے ساتھ تھے بلکہ سب سے زیادہ تو بچوں کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کون تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحاب زادی بس وہ ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غور سے سنا کرتے تھے کہ بس توجہ کے ساتھ پوری تو بچوں کے ساتھ حضور بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اچھا اب آپ کی تو بات ہو گئی ہے بچوں کی اب ہم بچوں کی طرف جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کیسے بات کرتے تھے ہاں بیٹا صحابیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے عورتوں سے غلاموں سے ایک ہی جیسی بات کیا کرتے تھے کیونکہ نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کوئی اور رنگ نہیں ہوتا ہے ایک ہی رنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا رنگ ہے اب آجتے ہیں بچوں کے طرف میں بھول جاتا ہوں بچوں کے طرف آنا بیٹا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے کیوں بات کیا گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا گیا تھا کہ بچوں کی تربیت کریں بچوں کو سکھائیں تاکہ زندگی میں جب یہ بچے بڑے ہوں تو پھر اسلام کو مضبوط کر سکیں اب دیکھو آج تم لوگ بیٹے ہو نا یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے ہو کل تم لوگ بڑے بڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس وقت پھر اتنے پیار سے بات کرو گو نا جب حضور کی چیز سیکھ لی تو جی بٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کیوں نہیں کرتے تھے جبکہ ان کے دشمنوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے ہاں یہ بڑا اچھا سوال بنیادی ہے کہ دشمنی بہت کیا کرتے تھے لوگ حضور کے خلاف کبھی اوجری پھیکتے تھے کبھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے تکلیف ہوتی ہے وہ سب باتیں کر کے لیکن بیٹا ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر سکھ رہایا اخلاق سکھ رہایا اور اسی لیے انہوں نے سب کو پیار سے بلایا اور ایک سوشل ریولوشن ایک سماجی انقلاب آیا اور سب کے سب پھر بعد میں مسلمان ہو گئے نا ہاں بھئی بچوں بچیوں کے طرح چلتے ہیں بچیاں کیا بول رہی ہیں چلیے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجت تا میٹھا کیوں تھا ہائے ہائے قربان جائے ہیں سرکار کی ذات پر حضور جب بات کیا کرتے تھے نا اتنی مٹھاس تھی ان کے آواز میں ان کے لہجے میں ان کے انداز میں کہ صحابہ جو حضور کے پیار کرنے والے تھے وہ یہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جس طرف حضور دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ شاید ہم سے ہی بہت محبت کرتے ہیں جی آپ سوال تو کریں سوال کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی طریقے سے بات کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو حکم یہ تھا کہ پیار سے ہی بات کرنی ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے بہت پیار سے آہستگی کی ساتھ اور اپنایت سے کرتے تھے گفتگو جی بٹھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق محبتی محبت سب کے لیے جب دشمن ان پر جسمانی و زبان تشدد کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیسے کر لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اللہ علیہ وسلم نے ان کی فطرت میں دی دیا تھا کیوں کہ نبی صبر ہی تو کرتا ہے اور یہی وہ بنیاد ہے کہ اپنے اخلاق کے نشان کو چھوڑ کر لقد کانا لکوم فی رسول اللہ عصفت ان حسنہ کی وہ تعبیر پیش کرتا ہے کہ جس کے بنیاد پر فرد کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے اور زندگی کی کامیابی کی بنیاد عزیزہ نگرامی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کبھی لڑائیے نہ ہو نفرت نہ ہو چغل خوری نہ ہو قدورتیں نہ ہو رشتوں میں فاصلے نہ ہو سب قریب آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چلنے والا بنا دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ